ہمیں لوگوں کو کچھ چیزیں دینی ہے جسے وہ ایڈنٹیفائی کر جائیں کیا بتاتے ہیں کیا شرک ہیں شرک کے معاملے میں تو سب سے پہلے چیز جان لیں کہ تین اصول یاد رکھیں ہائی حاضر قادر ہائی حاضر قادر ہائی منز الائف حاضر منز پریزنٹ اور قادر منز جس چیزوں کے قدرت رکھتا ہو جس شخص میں تینوں قوالیٹیز ایڈا ٹائم پائی جائیں اور اسے مدد مانگ سکتے ہیں پہلے میں کہتا ہوں یار ابو سعید کہنی مجھے پانی پڑا دیں وہ کہ ابو سعید ہائی ہے ہائی ہے حاضر ہے یس حاضر ہے اور قادر ہے مجھے پانی دینے پہ یس قادر بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ابو سعید مجھے یار اولاد چاہیے یعنی مجھے اولاد دیں کوئی پیر صاحب ہیں بڑے ولی ہیں ہائی ہیں جی ہیں حاضر ہیں جی حاضر ہیں قادر ہیں اولاد دینے پہ نہیں قادر نہیں تو یہ آپ نہیں مانگ سکتے ہیں اسے پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں کہ پانی بلا دیں وہ بھی شرک نہ ہوا وہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس پر یہ تین سی سے فٹ ہو رہی ہیں کوئی بابا جی قبر میں ہے میں شروع اللہ کے ولی ہیں ہائی ہیں ہائی نہیں ہیں حاضرہ حاضر بنی اپنی قبر میں موجود ہیں اور قادر تو بالکل بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہو کہ وہ سائیکلون سائیڈ فکر دیتے ہیں یعنی تو شرک الاکبر ہے نا کہ یہ تو شرک میں نا دو کارڈگریز ہیں ایک شرک الاکبر ہے اور شرک ازغر بھی ہے یعنی سپرسٹیشن اللہ کے تقدیر پر راضی نہ ہونا اور ایون شرک تو اتنا بری چیز ہے ہار ریڈار شبی ویری مچ سینسٹیف رگارڈنگ شرک ہمارا ریڈار اپنے بارے بڑا سینسٹیف ہوتا ہے کہ اس نے مجھے فلانے ٹانٹ نہ کیا ہو اس نے بھی بات کی تھی وہ شاید میرے بارے میں نہ ہو یا اس نے مجھے تنگ کیا لیکن شرک کے بارے میں ہمارا بلکل سینسٹیف نہیں ہوتا اور شرک کے بارے میں there is no nonsense policy no nonsense policy at all اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لائن اشراکتا لا یحبتا نعملک یہ کس کو کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی سے کوئی بہتر ہے نہ انسان میں نہ فرشتوں میں نہ جنات میں نہ پوری کائنات میں نہیں اللہ کے بعد جو سب سے افضل خلقت ہے اللہ تو مخلوق ہے مخلوق میں سب سے افضل اللہ کی مسئلسلہ اور اللہ تعالیٰ انہیں کہہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا نا لائن اشراکتا لا یحبتا نعمل ہم آپ کے تمام عامال پر بات کر دیں گے بلکل ایسا یعنی ہم کس خاتے میں آتے ہیں سو بھی ویری سینسٹیف آؤڈ شرک کہ مشکل کو شاہ حاجت روا بگڑی بنانے والا غوث پاک یہ سب اللہ کی ذات ہے اس میں جو ویگ پوائنٹ ہے جس وجہ سے لوگ جاتے ہیں اس طرف وہ ہے شارٹ کٹ ڈھونڈا کیونکہ ہم لوگ نا شارٹ کٹ چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں سفتہ نا ہے عمل نہ کرنا پڑے بس ایک تعویز لٹکا لیا دربان دیا آپ سارے مسائلہ لوگ ہیں آپ نے جمعیرات کو جا کے حاضری دے دی اور وہ دیئے